اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و صلیق بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نظیرہ منگازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا مبارک العالی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ببرکت نسل والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدہ امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ صل اللہ علیہ حسنین کریمین علیہ وسلم کو لے کر رحمت کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا فرمائیے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی حیبت و بردباری عطا کی اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ناظر اکرام آپ جانتے ہیں کہ آج دو محرم الحرام ہیں اور مکہ مکرمہ سے کربلا پہنچنے تھا کہ امام علی مقام جو تھے جو راستے میں ان کو مشکلات پیش آئیں اور جو جو آپ کو اطلاعات آئیں اور جس صبر و سکون کے ساتھ حوصلے مندی کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ آپ چلتے گئے ایک جگہ پہ جا کے راستے میں جب حرب بن یزید ریاہی آگیا اپنی کافی سارے فوجی لے کے ساتھ تو اس نے آپ کا راستہ پہلے ساتھ چلتا رہا پھر وہاں روک دیا جب وہاں پہ اس نے روک دیا مکمل طور پر تو امام علی مقام نے پوچھا یہ کونسی سرزمین ہے اس جگہ کا نام کیا ہے لوگوں نے کہا جی نینوہ اس جگہ کا نام آپ نے کہا کوئی اور نام بھی ہے انہوں نے کہا جی کربلا تو امام علی مقام نے فوراں کہا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے بشارت دی تھی اور میرے والدے گرامی میں ان کے ساتھ تھا تو جنگ سفین سے واپسی پر اسی جگہ پہ میرے والدے گرامی نے فرمایا تھا کہ یہاں میرا جو لارلہ ہے نور نظر وہ اس جنگل میں شہید ہوگا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ بیٹا کیا کروگے تو میں نے کہا ابباجان میں صبر کروں گا حوصلے سے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا بس اس وقت تم صبر کرنا تو یہ سرزمین کی بات تھی اور پھر آپ نے جب وہاں پہ خیمے گارنے شروع کیے تو جو آپ کے ساتھی تھے وہ خیمہ گارنے کے لیے جب وہ وہاں پہ لگاتے تھے وہ جو میخ وہاں پہ نصب کرنے لگتے تھے تو زمین کے اندر سے خون نکل آتا تھا میخیں گارتے ہوئے تو سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جان مجھے یہاں سے خون تازہ خون نکل رہا ہے یہ تو بڑی خطرناک خونی زمین مجھے لگتی ہے تو میرا دل گھبرا رہا ہے امامِ عالی مقام سے ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہر کے ساتھ ابھی تو زیادہ تعداد نہیں ہے فوج کی ابھی ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں تو امامِ عالی مقام نے فرمایا میں جنگ کے لئے نہیں آیا نہ میں کسی کا خون بہانا چاہتا ہوں اس سے وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ نعوذ باللہ امامِ عالی مقام جو تھے وہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے وہ شاید کسی حکومت کے لالش میں نکلے تھے وہ شہنشاہ ہیں دو عالم کے ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے یہ حکومتوں کی یہ تو بہت چھوٹے درجے کی باتیں ہوتی ہیں خیر وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھے کہ امامِ عالی مقام نے فرمایا دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے اور زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے اور آلِ نبی کا ہوگا اسی جا پہ انتہا سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے اور کربو بلا ہے نام اسی سر زمین کا بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے اور یہ وہاں پہ جب خیمیں گاڑ دیئے تو اس کے بعد پھر جو تھا ابن زیاد اس نے عمر بن سعد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے امامِ عالی مقام جو ہے ہم سے بیت زبردستی لو ان کا مقابلہ کرو اس نے کہا جی میں تو وہاں اس نے کچھ تردد پیش کیا وہاں جانے سے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ریک ہی گورنری تو نہیں ملے گی یہ جو حکومت کا لالچ اہدے اور اقتدار کا لالچ چاہیے آدمی سے بڑے بڑے کبھی فیل جو ہے وہ کروا دیتا ہے لہٰذا دوبارہ اس نے کہا مجھے ٹائم دے دے سوچنے کا وہ جب واپس آیا تو اس وقت اس کا ایک جو بھانجا تھا اس نے اپنے مامو کو کہا اس نے کہا کہ مامو جان خدا کے لیے یہ کام آپ نہ کیجئے گا کہ جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھانجے کا نام تھا حمزہ بن مغیرہ بن چوبہ اس نے کہا ابن سعید کو کہ یہ کام نہ کیجئے گا آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا لیکن پھر وہ حکومت کے لالچ میں آ گیا اور اس نے یہ کام شروع کیا وہاں پہ پہ پہنچ گیا پھر اس نے اپنے لشکریوں میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام تھا ارزا بن قیس احمسی اس کو کہا امام صاحب سے پوچھو یہاں کیا لینے ہیں ان کے کیا ارادے ہیں اس نے کہا جناب آل رسول کے میں تو سامنے نہیں جا سکتا میں نے ان کو خط لکھے بلایا ہوا اس فوج میں دیکھئے کیسی عجیب بات ہے کیسی بے وفات دنیا ہوتی ہے کہ خود ہی خط لکھے پہلے بلایا اور پھر مال کے لالچ میں دنیا کے لالچ میں اقتدار سے ڈر کر خوف سے ڈر کر اپنا سارا وہ انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو بدل لیا اس کے بعد دوسرا آدمی قصیر بن عبداللہ شاہ بھی جب بھیجا تو امام علی مقام نے جو تھے آپ کے ساتھی ایک ان کا نام تھا ابو سمامہ سائیدی انہوں نے دیکھ کر امام علی مقام کو کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ آپ کا بھلا کرے دنیا کا شریر ترین خور شخص جو ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے پھر اس نے آ کے تلوار کے ساتھ ملنا چاہ رہا تھا امام علی مقام کے خدام لکا نہیں مل سکتے پھر تیسرا آدمی بھیجا وہ تفصیلات میرے سکولر حضرات آج بیان کریں گے مجھے یہاں پہ صرف آپ سے یہ عرض کرنا ہے ناظرین اکرام کہ امام علی مقام یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو معصوم بچوں کو اور گھر کی خواتین اور عفت ماب وہ خواتین جن کا سورج نے بھی کبھی بال نہیں دیکھا تھا وہ پردہ دار وہ پاک باز جس کے لیے لفظ ختم ہو جاتے ہیں ان کی عظمتوں کے سامنے ان کی رفتوں کے سامنے ان کی حیاء کے سامنے ان کی سخاہ وفا کے سامنے تو وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ دین حق کے راستے میں حق کا آوازہ بلند کرنے کے لیے اور ہر دور میں حسینیوں کا یہ معاملہ رہا ہے یہ امام علی مقام کی فکر ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر امام علی مقام نہ ہوتے اگر کربلا نہ ہوتا تو امام عاظم ابو عنیفہ کیسے کھڑے ہو جاتے وقت کے سامنے امام عامد بن حنبل جو ہے یہ امام حسین نے ہمیں دیئے ہیں امام حضرت مجدد نفسانی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہے یہ ان کی فکر تھی مولانا فضل خیر عبادی جو کھڑے رہے ہیں کفایت علی کافی یہ وہ فکر تھی اور ہر دور میں میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اسوہ حسینی ہوتا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سیدنا ملخان صاحب جی خان صاحب دو محرم آج کا دن ایک سٹھ ہجری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد و بارک و سلک جرت و سخاوت عظیمت و استقامت کا کوہ پر انوار نواس رسول امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں سرور دو جہان صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ حسین منی و آنا من الحسین حضور نبی اکرم رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دین حق کی سربلندی کے لیے جن مشکلات سے میں گزرا ہوں مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اس سے نہیں گزرا اللہ ایک لاکھ چوبیس عرب بیاء میں سے کسی کو اتنی مشکلات پیش نہیں آئیں جن سے میں گزرا ہوں اب قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم موت اور حیات کی تخلیق آزمیش کی لیے پھر یہ کہ لنبلوونکم ہم تمہیں ضرور ازمائیں گے اب وہاں جو آتا ہے کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس حد تک تھی کہ وہ چھری کے نیچے لیٹ گئے لیکن چھری نہیں چلی قرآن نے کہا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے یہ ازمائش یہ قربانی بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دی اچھا یہ لفظیں ہیں ترکنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ چھوڑا ہم نے اس کو ان پر بعد میں آنے والوں اب اس کا تتمہ ہونا تھا کہ ان اللہ ہشترہ من المومنین انفوس ہم وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ کریم جنت کسی کو پیالے میں رکھ کر پیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا ٹھوک بجا کر وہ لیتا ہے اور یہ حالت ہوتی ہے کہ جت تک آجز کنگی وانگوں آری ہیٹھ نہ آمیں تد تک یار سجندیاں ظلفات آئیں کیوں کر انگ لگاویں کی کچھ حال کمہار کرندے آجز مٹی والا مر کے لبان سجندیاں توڑی پہنچے تد پیالا پیالا ایسے نہیں پہنچتا اب جن کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر یہ دعا کرتے ہیں میں نظر نہیں آتے کہ اے اللہ اتنی بڑی آزمائش سے میرے صاحبزادے کو میرے نواسے کو نکال دے بلکہ آپ کو سامنے بٹھا کر فرماتے ہیں اللہماتل حسین صبرم و عجرا اے اللہ میرے حسین کو صبر اور عجر اتا کر اب جب کوفے والوں نے انتہا کر دی خط لکھ لکھے یہ کہہ دیا کہ یزیدیت کے مقابلے میں اگر آپ ہمارے پاس آج نہ آئے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عذر ہوگا کہ ہم نے تو نواسہ رسول کو بلایا تھا اور وہ نہیں آئے اب روکنے والے کس طرح روک رہے ہیں حافظ ابن کثیر نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تین مندل چل کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے پہنچے اور منت سماجت کرنے لگے جب آپ نے انکار کر دیا تو وہ فرمانے لگے کہ اے نواسہ رسول میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں فرمایا کیا کہا کہ ہم وہاں موجود تھے آپ سر سنگی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لی دیئے یا دنیا لے لی دیئے یا آخرت لے لی دیئے تو اس موقع پر رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا اس لیے اے حسین میں صحابی رسول کے حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت آپ کو کبھی نہیں ملے گی کہ یہ آپ کے مزاج کی ہے ہی نہیں آپ کے بڑے طلاق دے چکے ہیں لیکن جب وہ ڈم آنے تو لپٹ گئے رو رو کر منت سماجت کی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں معمور ہوں اس بات پر میں اس سے باز نہیں آسکتا مفتی صاحب جس طرح اشارہ فرما رہے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتیں کرتے رہے کہ خدا کے لئے آپ نہ جائیں یہ بڑے خطناک ہیں کوفی جائیں ان کی طرف نہ جائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کے معاملات جو ہے نا تدمیر کارگار نہیں ہوتی ان کے سامن بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ قبلہ غاجی صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی طرف آنا کئی آیات کی تفسیر اور کئی صفات کے ظہور کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آپ کی ساری زندگی کا نظام بتا چکے تھے اور یہ بتا چکے تھے کہ آپ کو شہید کیا جائے گا تو وہاں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کچھ خوبصورت صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اصاف بیان کی ان کا ظہور کروانا تھا اس لیے اس مقام پر لے کر گیا اللہ تعالیٰ اور وہاں اس مقام پر حضرت امام حسین کی صفات کا ظہور ہوا جس طرح جب آپ وہاں گئے تو ادھر سے کوفی بھی آگئے اب ہم پانی کا مسئلہ بنا اب دشمنوں کو پانی کون پیلاتا یا تو سگوں کو نہیں پیلاتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو پانی پیلایا پھر ان کے جانوروں کے لیے پانی دیا پھر ان کے جو پیروں کے سم تھے جو گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکے تھے ان پہ ڈالنے کے لیے پانی دیا اور اپنی ضرورت کی شیعہ کا اصحار کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاصًا وَمَيُّ قَشُحَ نَفْسِهِمْ یہ تب ہی بندہ کر سکتا ہے جب اس کے دل سے ہر قسم کا لالچ ختم ہو گیا ہوتا ہے جب وہ لالچی ہوتا ہے تو ایسے نہیں کرتا اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جو استقامت دکھائی جو صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے بڑے دشمن کو معاف کر دیا اور جو آپ کے مخالف کھڑا تھا جس نے سب سے پہلے آپ کا راستہ نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑی اللہ تعالیٰ نے کی مقابلے میں ہو جنت تو انہی کی وجہ سے ملنی پھر وہ آیا تو آپ نے وہ کردار دکھایا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر دکھایا تھا آپ نے اس کو معاف کر دیا اور آپ کا یہ معاف کر دینا یہ معاشرے کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ سامنے دشمن کھڑایا اور اس نے کتنے ظلم کیے پانی پہنچنے سے روک دیا راستہ روک دیا اور قتل کے اسباب تیار کروائے اس کے باوجود جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے معاف کر یہ خاندان ہی ایسا ہے جب واپسی پر حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا مجھے پناہ چاہیے کچھ بندے میرے پیشے ہیں تو آپ نے اس کو پناہ دی جب واپسی جانے لگا تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا آپ نے فرمایا تو کربلا میں میرے خاندان کو قتل کرنے والوں ہیں میں تجھے کیسے بول سکتا تو کہنے لگا پھر آپ نے یہ رویہ کیوں رکھا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جو سیکھا تھا وہ تم نے کیا اور جو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا ہم نے وہ کیا اور اس کے اوپر کوفیوں کا کردار کہ پہلے بلا لینا پھر وعدہ خلافی کرنا شیخ طریقہ تھا جیوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی لکھی اگر آپ اجازت دے تو میں سنا رہا آپ فرماتے ہیں ایسے ڈولے ایمان سن کوفیاں دے آپ پہی تھڑک گے قول قرار ہوتو ذرا جنناویں جے کر ایمان ہندہ جانا وار دین دے سخی سردار ہوتو لا کے یاری جو عدویجکار چھڈن ڈگ پین او عشق منار ہوتو یوسف اہو شرط وفا دے سر نو وار دین او سونے سرکار ہوتو جی غیث صاحب کی بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ساری بات کو حضور علیہ السلام کی اسی حدیث سے سمجھے آقا نے فرمایا حسین امینی وانا من حسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں امام حسین تو حضور علیہ السلام کے نواسے تھے حضور کی اولاد سے تھے اب حضور علیہ السلام حسین سے کیسے ہیں حضور تو نانا ہے نانا تو نواسے سے نہیں ہوتا یعنی حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میرا کردار حسین کے کردار میں دیکھنا امام حسین نے جس جس لمحے پر جو جو کیا اگر رسول اللہ کے سامنے یہ حالات پیش آتے تو حضور بھی یہی کرتے یہ حضور کا کردار ظاہر کر رہے تھے امام حسین آقا نے فرمایا احب اللہ من احب حسین اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور اگر اس کو احب اللہ ہو کے بجائے احب اللہ ہا من احب حسین ہا کی زبر سے پڑیں تو معنی یہ بن جائے گا کہ اس شخص نے ہی اللہ سے محبت کی جس نے حسین سے محبت کی سبحان اللہ یعنی اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے بھی وہی شخص محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا ورنہ ساری عبادتیں اگر حب حسین کے بغیر ہیں تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت کنسیڈر نہیں ہوگی اصل میں حب حسین علیہ السلام جو ہے وہ سے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے بے شک ایسے یہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین سبتم من الاسبات حسین سبت ہے اسبات میں سے اب اس کا معنی لمحات میں شرع مشکات میں انہوں نے لکھا کہ اس کے تین معنی ہے سبت ان کے ایک اس کا معنی ہے ولد الولد اولاد یعنی پوتا یا نواسا دوسرا انہوں نے ترجمہ لکھا کہ یہ ایک گھنا درحت جس کی بہت شاخے ہوں اشارہ یہ تھا کہ حسین کی اولاد بہت زیادہ ہوگی حضور علیہ السلام نے امام حسین کے دشمنوں کو بھی اشارہ کر دیا کہ بے شک سارے مٹا دو اس کی اولاد نہیں مٹے گی قیامت تک اور تیسری چیز فرمایا اس میں وہ اِنہ آتا ہے نا کل گوشن را نہیں دو آتا ہے اور تیسرا معنی یہ بیان کیا انہوں نے فرماتے ہیں کہ امت کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے رب زلجلال نے فرمایا اِنَّ اِبْرَاہِمَ کَانَ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بداتے خود اکیلے ایک امت تھے اور چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی کا مشن تھا جس نے اس کی تکمیل کرنی تھی اسے بھی اللہ رب العزت نے پوری ایک امت بنا دیا سارے لوگ ایک طرف اگر امام حسین اکیلے بھی ہوں تو وہ پوری امت ہیں اور کل قیامت کو جب اٹھیں گے تو اسی عزت احترام اور اللہ کی طرف سے شرف کے ساتھ اٹھیں گے جیسے کسی ایک کی امت ہوتی ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امت کہا گیا یعنی ان کو امام کہا گیا رب ذلجلال نے کہ ایک تو فرمایا کہ اِنَّ اِبْرَاہِمَ کَانَ اُمَّتًا اس کا معنی بیان کیا کہتے کَانَ اِمَامًا فِي الْخَيْرِ امَّتًا کا معنی کیا ہے کہ بھلائی کا راستہ دیکھانے والے تھے ان کے بعد بے شمار دنیا ان کے راستے پر چلے گی یعنی وہ امت ہیں کہ جو جو ان کی سنتیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کو پورا کر رہی ہے ان کے قربانے کی سنت کو ان کے بال کاٹنے کی سنت کو ان کے ناخن کاٹنے کی سنتیں رسول اللہ کی امت میں بھی آگے اور قیامت پر تھوڑا سا اس طرف آ جائیں کہ کربلائے مولا میں پہنچ گئے رستہ اس نے روک دیا اور یہ کوفہ والے جو تھے وہاں سے یہ ایک بڑی امان افروز بات یہاں عرض کروں گا آپ کے لئے حضور یہ امام حسین علیہ السلام کا موقف کیا تھا آپ نے جب حربن یزید ریاہی نے آپ کو روکا ایک جگہ راستے میں اور پورا ان کا ایک لشکر تھا ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے خطبہ دیا امام حسین کا سارا موقف کہ جتنے لوگ روکتے رہے تو آپ رکے کیوں نہیں اتنے لوگوں نے آپ کی منت بھی کی سمجھایا بھی تو سمجھے کیوں نہیں امام حسین اگر ان کی بات سمجھ جاتے پتہ نہیں دین کا کیا ہوتا آپ نے ایک بات بیان کی فرمایا احمد اللہ و اصنا علیہ میں اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوں ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال من رآ سلطانا جائرا یہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں امام حسین کے خطبے کے جو آپ نے ہور کے لشکر کے سامنے کہے کہ جس کسی نے جابر سلطان کو ظالم حکمران کو دیکھا وہ کون سجاد ظالم مستحلا لحرام اللہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ناکثا لعہد اللہ اللہ کے اہد اور وعدے کو توڑنے والا مخالفا لسنت رسول اللہ اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف یامل فی عباد اللہ بالعثم والعدوان وہ حکمران جو اللہ کے بندوں میں گناہ اور نافرمانی کے کام کرتا ہے فلم یا غیر آلی ہے تو جو مسلمان اس پر غیرت نہ کھائے جو مسلمان اس کی مخالفت نہ کرے بفعل او قول عملی طور پر یا زبانی طور پر فرمایا اللہ کا حق ہے کہ وہ حکمران جس جہنم میں جائے اس شخص کو بھی وہیں پھینکے اللہ آپ نے فرمایا خبردار یہ جو لوگ اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا اپنے لئے اور اللہ کی اطاعت کو یہ چھوڑ بیٹھے ہیں انہوں نے فساد کو ظاہر کر دیا اور حدود کو معطل کر دیا ہے اور مال غنیمت میں خود کو اور اپنے خاندان کو آگے رکھتے ہیں وحلو حرام اللہ اللہ کے حرام کو حلال کر بیٹھے ہیں وحرمو حلالا اور اس کے حلال کو حرام کر بیٹھے ہیں فرمایا میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک خان صاحب ایک آپ کو شعر سناتا ہوں خوبصورت یاد آگیا اے ابن سعد ری کی حکومت تو کیا ملی ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی دنیا پرستو دین سے مو موڑ کے تمہیں دنیا ملی نہ ایشو طرب کی ہوا ملی اور رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے مردود تم کو زلتے ہر دو سرا ملی اور تم نے اجاڑا حضرت زہرہ کا گل ستان اب دیکھنا جہیم میں جس دم سزا ملی اچھا ایک میرے خیال آتا ہے خان صاحب کہ بالفرض یہ واقعہ نہ ہوتا یا امام علی مقام کو وہ شہید نہ بھی کرتے پھر بھی عمرِ طبی کے بعد وصال تو ہو جانا تھا اتنی صدیان جو گزر گئی ہیں جانا تھا نا وصال ہو جانا تھا لیکن راہِ خدا میں جو انہوں نے قربانی دی وہ ایسی حیات انہوں کو ملی ایسی عالی حیات جس کے معنی میں گمان بھی نہیں کیا جا تھا سیدنا امام علی مقام جب کربلا میں گھیر کر لائے گئے اور حرب بن ریاہی یزید ریاہی کا ایک ہزار لشکر نے ان کو گھیر کر وہاں ڈیرہ ڈالنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ سب سے پہلے خود اس لشکر کے سامنے جاتے اپنے آپ کو پیش کرتے اور بات ختم ہو جاتی باقی گریفتار ہو جاتے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قیامت تک آنے والے اہلِ ایمان کو اس عمر سے آگاہ کیا کہ راہِ حق میں عزیز تر مطال اٹھا کر ہی حیاتِ جاویدہ نصیب ہوتی ہے منزلِ حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں سباناللہ یعنی مرے بغیر قربانی دیئے بغیر حیاتِ جاویدہ نا ممکن ہے اب عبیداللہ ابن زیاد آپ کو خط بھیجتا ہے قاسد بھیجتا ہے دو محرم کو اور امامِ علی مقام اس کے خط کو پڑے بغیر ہی ڈال دیتے ہیں اچھا اس کو دیکھتے ہی نہیں کیونکہ آپ پہلے یہ فرما چکے تھے کہ لن یسیب انا اللہ ما کتب اللہ لنا ہمارے ساتھ وہی پیش آنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے آپ نے عبداللہ بن جعفر کو جب اس نے امیر مکہ کا خط آپ کے پاس پہنچایا تو اس موقع پر بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کہہ کر واپس گیا کہ مجھے رسول اللہ خواب میں آئے ہیں انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے پوچھا گیا وہ ذمہ داری کیا ہے فرمایا کہ وہ تو میں جب اس کو مکمل کر کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا پھر ہی ظاہر کی جا سکتی ہے اس سے پہلے اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا تو سیدنا امام عالی مقام ہیں ایک طرف اور ایک طرف اس بندے کے گماشتے ہیں جس کی تربیت کی ہے محسون نے چھوٹی عمر میں وہ یزید کو لے کر اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی اور وہ عیسائی تھی عیسائی رہی اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا اس نے اس ماحول میں یزید کو شکاری کتے پالنا شکار کرنا شراب پینا شراب پلانا بدکاریوں میں مبتلا رہنا اس بات کا پوری طرح اس میں اثر ڈال دیا تھا آج امام عالی مقام اس مقام پر کھڑے ہیں کہ عیداللہ ابن زیاد خط لکھ کر بار بار قاسد بھیج کر کہہ رہا ہے کہ صرف بیعت کر لیجئے جو مانگیں گے ملے گا حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یزید کو وسیعت کر گئے تھے کہ کچھ بھی ہو امام حسین رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ دینا ان کا اللہ کے ہاں بڑا احترام ہے اس کے باوجود یزید نے اپنے گماشتیں مقرر کیے اور انہوں نے امام عالی مقام کو کربلا کی سرزمین پر گھیرا تو سامنے آپ کے اٹھائیس خطبات اس دوران علماء نے بیان کیے ہیں اور اس میں آپ نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے میں تو صرف نانے کے دین کا تحفظ چاہتا ہوں تو پھر آپ نے اس موقع پر واضح کر دیا کہ اے دنیا کے پرشتہ رو جو مرضی ہے تم دنیا کے لئے کر لو حسین کٹ سکتا ہے ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا جی یہ سر کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا اچھا دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت کے قربان جانتے ہیں سبحان اللہ کہ آمد تکانے والی ہار شہ چھوٹی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آشکار کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تخت کے اوپر بندر ناچیں گے اور آپ نے سن حجری کا تعیون بھی فرمایا اچھا فرمایا فلان حجری میں میرے اس ممبر پہ بندر ناچنے والا ہے اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اس حجری کے آنے سے پہلے پہلے مجھے موت دے دے مجھے اٹھا لے مجھے اٹھا لے تاکہ میں اس ممبر پہ جہاں حضور بیٹھے ہیں کسی اور کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فرامین ارشاد فرمایا اس میں دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بڑی خوبصورت کشف المحجوب شریف میں بیان کی آپ فرماتے ہیں جب تک حق غالب تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کی تعیید میں بیٹھے رہے اور جب آپ نے دیکھا کہ حق مفقود ہو گیا تو آپ حق کی سربلندی کے لئے اٹھے اور اپنی جان آفری کے سپرد فرما دی اور پھر جب آپ میدان کربلا میں پہنچیں اس میں میں ایک حدیث مبارک کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب انسان کو تین درجے اس کی اصل میں پروان چڑھا دیتا ہے نطفہ، علقہ اور مدغہ پھر فرشتہ بیجتا ہے جو چار چیزیں لکھ دیتا ہے اور ان میں ایک شئے ہے اس کی اچھی اور بری تقدیر اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اچھے کام کرتا ہے اور جنت کی طرف چل رہا ہوتا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں یک دم تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں گر جاتا ہے مدان کربلا میں بھی ایسا ہی ہوا کہ چچا اور بتیجہ بات کر رہے ہیں بتیجہ کہتا ہے آپ نے امام حسین کے اور آلِ بیعت کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنے ینگ لڑکا ہے کیا بات کہہ رہا ہے ماشاءاللہ لیکن لالچ پیسے کا لالچ رتبے اور عوضے کا لالچ کرسی کا لالچ اس نے کہا میں نے امام حسین کو تب واپس جانے ہی نہیں دینا اگرچہ یہ واپس جانے کے لیے مان رہے ہیں لیکن میں نے نہیں جانے دینا اور پھر اس نے کتنی زیادتی کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی قتل کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ تعالی نہیں اس نے کہنے پہ کیا ہے یعنی میں اس کو کوئی سٹریٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتا اس نے بیمان نے جو حرکت کی ہے اللہ تعالی محافظ فرمائے لیکن ابن زیاد سے اتنا وہ کیا میں کہوں اتنا ڈھرا ہوا بزدل آدمی تھا اور اتنا خوفزدہ تھا پہلے اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے مکہ وقت دے دیں مجھے میری پسند کے بندے دے دیں اس نے کہا نہیں بات کرو یا رے کی حکومت ہے یا امام پاک سے جا کے ان سے لڑائی کرو تو الٹیمیٹی سرنڈر کر گیا اور اس لالچ میں لالچ نہیں اس کو برباکتا اچھا سوچتا نہیں بندہ کہ بھئی یہ تو دنیا چار دن کی ہے اللہ اکبر دیکھیں نا کوئی بھی بڑے سے بڑا اقتدار والا ہو وَطِلْكَ لَيَّا مُنُدَاوِلْهَا بَحْنُ النَّاسِ یہ تو پھرتے رہے اور اللہ تعالیٰ جللہ محیدہ القریم اشارت فرماتا ہے جب سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں ندا کروں گا لمن الملک اليوم کدھر بڑے بڑے بادشاہ ہو کدھر گئی تمہاری بادشاہ کدھر گئی بتاؤ فرمایا کوئی نہیں بولے گا تو پھر میں کہوں گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ تو لالچ میں ایمان نہیں برباد کرنا چاہیے لالچ کیا ہے دو دن میں ختم ہو جانی پھر اس کے بدعودہ جب ختم ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی آیا اللہ تعالیٰ نے عبرتناک اس کا حشر کیا اور ایسی موت ان کو ملی کہ تاریخ میں ان کی موت بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کو کئی پانی نہیں ملا اور ان کی زبانیں نکلیں آپ کو دلچسپ بات سناوں میں نے کتاب کا آج بک اب دیڑے مطارف کرانا تھا نئی کتاب آئیے بڑی کمال اس کا نام ہے کربلا کے بعد اس کتاب کا نام ہی ہے میدانِ کربلا میں شادہ نوش کرنے والے اور کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات کا یہ مولانا سراج آمد آدل لے کتاب لکھے جی پروڈیوچر صاحب اگر دکھا سکیں اب چونکہ بات ہو گئی ہے یہ کربلا کے بعد یہ لیٹس بک ہے جی اس سبجیکٹ پہ پہلے کوئی کتاب ہے نہیں اور یہ غالباً کس سے چھپی ہے مشتاق بک کارنر ہے میں نے یہ پرسویں خریدی ہے بڑی کمال کی کتاب ہے پہلی مرتبہ ایسی کتاب میں سامنے ہے اللہ تعالیٰ جللہ محیدو الكریم میں اشارت فرماتا ہے وَسْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَلِى الْمُنْكَرِ کہ اگرچہ بحثیت امت یہ امت سب امتوں سے بہتر ہے لیکن اس امت میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جس کا کام ساری زندگی اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکنا ہے اور اس میں بڑا خوبصورت مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دے دینا تو یہ آسان ہے لیکن جابر اور ظالم حاکم وقت ہو اور اس کے سامنے بری بات سے روک لینا یہ بڑے دل گردے کی بات جہاں بھی دیکھو غلط کام ہو رہا ہے وہاں کھڑ دو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات بتائے آپ نے فرمایا یہاں ہاتھ سے روکو یہاں زبان سے روکو یہاں دل میں برا جانو اور حضرت امام حسین نضی اللہ تعالی نے ہاتھ سے روکا اور آپ نے اپنی جان اور اپنے خاندانوں کی سب کچھ قربان کرتی اتنی بڑی قربانی تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلق ناظرین اے کرام کتاب الشفاہ سے جی نسخے کا وقت ہوگ دیا یہ امداد غیبی کے لیے وظیفہ ہے جی ہر جائز مراد کی تکمیل کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر نو اکیس دن تک روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اور انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ ابل و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ضرور پڑھیں سیدنا امام حسین علیہ السلام سیدو شہدہ ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندو کو دور کرے گا جی مولا عیدی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے مولا عیدی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے نورِ نظر نبی کا تیبہ سے جا رہا ہے نورِ نظر نبی کا لیلو سلام آخر رخصت مجھے دو نانا رخصت مجھے دو نانا اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے مولا عیدی کا پیارا جا کر بکی میں بھی اممہ سے یوں پکارا جا کر بکی میں بھی اممہ سے یوں پکارا اممہ سے یوں پکارا یہ لادلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے یہ لادلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے شیر سما کیجئے رو کر پکارے نانا چھٹتا ہے یہ مدینہ چھٹتا ہے یہ مدینہ شبیر کو یہی غم غم آنسوں رولا رہا ہے شبیر کو یہی غم غم لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے اس ہی گلے پہ دشمن یوسف بیان کرے کیا کربل کی داستان کو یوسف بیان کرے کیا کربل کی داستان کو کھلتی نہیں زبا اور دل کا آم پا جا رہا ہے مولا یلی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے مطلب یہ سر کا تاکر اسغر کا خون دے کر اسغر کا خون دے کر شبیر اپنے نانا کربل کو جا رہا ہے مولا یلی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و سلک